ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ اچھے ہوئیں گے آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں دھنیا والے گوش کی ریسپی بلکل ترگیشنل طریقے سے آج ہم آپ کو دھنیا والا گوش بنانا بتائیں گے جس کو کھا کر آپ کو اپنے دادی اور نانی کے سل بکٹے پیپے سے دھنیا والے گوش کی یاد آ جائے گی بہت زیادہ زائے کے دار لا جواب یہ بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پہ نائے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں دھنیا والا گوش بنانا کے لیے یہاں ہم پریشر کوکر میں 100 گرام کوکنگ آئی لائک کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو کھلے برتن میں بھی بنا سکتے ہیں پر ہم یہاں اس کو کوکر میں بنا رہے ہیں آئیل کو ہلکا سا گرم ہو جانے دیں گے آئیل ہلکا گرم ہو گیا ہے اب اس میں کچھ کھڑے مسالے ایک کر دیں گے جس میں ہم نے لیا ہے آج سے دس کالی میرچ ہاف کی اسپونز زیرہ ہے دو سے تین لونگ ہے ایک بڑی لائچی ہے ایک انچ کا دالچینی کا تکڑا ہے دو ہری لائچی ہے اور ایک تیز پتہ ہے جس کو ہم نے تکڑوں میں توڑے لیا ہے یہ ہم اس میں ایک کر دیں گے پندرے سے بیس سیکنگ کے لیے ہم مسالوں کو تیل میں فرائے کر لیں گے ہلکے ہی آئل میں ہلکے گرم آئل میں ہی ہم مسالوں کو فرائے کریں گے تاکہ مسالوں کا سارا فلیور تیل میں اچھے سے آ جائے اچھی خوشبو آنے لگے زیادہ گرم تیل میں اگر ڈالیں گے تو مسالے جل جائیں گے مسالے یہاں فرائے ہو گئے ہیں اب اس میں ایک کر دیں گے ہم پیاس تو یہاں ہم نے تین میگن سائز کی پیاس کو رکلی چاپ کر لیا ہے پتلا پتلا سلائس میں کائٹل گیا ہے پیاس کو ہمیں ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے جب تک اس میں ہلکا گولڈن کلر نہیں آ جاتا جب تک پیاس وہاں براؤن ہو رہی ہے ہمیں یہاں دھنیے کو گرائے روز کر لینا ہے تو یہاں ہم نے چار سے پانچ کیبل اسپون کھڑا دھنیا لیا ہے یہ بلکل اس کا مین پاک ہے آپ اس کو بلکل اسکپ مت کیجئے گا اس کو ہمیں گرائے روز کر لینا ہے اس طریقے سے دھنیے کو گرائے روز کر کے جب ہم پیس کے دھنیے والا سالن بناتے ہیں تو بہت زیادہ کیس کی بنتا ہے اور بلکل ترگیشنل طریقہ ہے یہ دھنیے والے سالن بنانے کا آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو اپنے دادی اور نانی کی یاد آ جائے گی یہ بہت زیادہ خوشبودار بنتا ہے دو تین منٹ لگیں گے ہمیں دھنیے کو گرائے روز کرنے پر گیس کی فلم کو میگم ہی رکھیں گے میگم فلم پر ہمیں اس کو گرائے روز کرنا ہے جب تک اس میں اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگتی تو یہاں دو تین منٹ ہو گئے ہیں میگم فلم پر ہم نے دھنیے کو اچھے سے گرائے روز کر لیا ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے بس گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور اس کو اب ہمیں کھنگا کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں ہم نے ایک مکسر کا جال لے لیا ہے اور اب اس میں ایک کر دیں گے ہم گرائے روز کر رہا ہوا کھڑا دھنیا اور اب ہمیں اس کو پیس لینا ہے تو جتنا زیادہ باریک ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ہم اس کو پیس کے اس کا ایک پاؤگر تیار کر لیں گے تو دیکھیں یہاں ہم نے کچھ حد تک اس کو باریک پیس لیا ہے لیکن ابھی بھی یہ موٹا ہے ابھی بھی ہمیں اس کو اور باریک کرنا ہے جیسے سلوکٹے پر پیستے تھے بلکل ویسے ہی ہمیں اس کو بلکل باریک پیسنا ہے تو اب اس میں ہم کچھ اور مسالے ایک کر دیں گے جس میں ہم نے لیا ہے ایک ویگم سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے ساتھ میں ہم اس میں ایک کر دیں گے وان فو ٹی اسپوون ہڑی پاؤگر بہت تھوڑی سی ہڑی پاؤگر ساتھ میں ایک کر دیں گے ہم یہاں ہاف ٹی اسپوون نمک کیا کر دیں گے نمک آپ اپنے کیس کے اقورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ایک کر دیں گے ہم ایک ٹی اسپوون لال مرچ پاؤگر نمک کی قونٹیٹی بھی آپ اپنے حساallas آپ اپنے حساب سے پیسٹی پر سلوکٹے پیسٹا تھا مسالہ پرانے میں بھی بارک پیسٹا ہے جیسے آج ہم نے پیاسٹ بنا کر تیار کر لیا ہے جیتنا بارک سکتا ہے پیاز میں بھی براؤن کلر آ گیا ہے بس اس سے زیادہ ہمیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم گوشت تو یہاں ہم نے 500 گرام گوشت لیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا ہے اور اس کا ایک سکرا پانی نکال دیا ہے اب گوشت کو ہمیں فرائی کر لینا ہے پیاس کے ساتھ جب تک اس کا کلر ہلکا سا چینج نہیں ہو جاتا جب تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہاں گوشت کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بس اس پائن پہ اب ہم اس میں کال دیں گے دو ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسک اور ادرک لسن کو بھون لیں گے ہم دو سے تین منٹ کے لیے جب تک اس کی روی سمیل ختم نہیں ہو جاتی اور اس میں اچھے سے خوشبو نہیں آنے لگتی جب تک ہم اس کو بھون لیں گے تو یہاں ہم نے ادرک لسن کو بھی اچھے سے بھون لیا ہے اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب اس میں ایک کر دیں گے ہم جو ہم نے کھڑا دھنیا گرائے روسٹ کر کے جو ہم نے ساتھ میں جتنے مسالے پیسے تھے وہ سب ہم اس میں ایک کر دیں گے اور اس میں اچھے سے چمت چلا دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو مسالوں کے ساتھ گوش کو تو دیکھیں یہاں ہم نے مسالوں کے ساتھ گوش کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس میں ہمیں آدھا کپ پانی ایک کر دینا ہے تو ہم جار کو کلین کر کے وہی پانی ایک کر رہے ہیں اب ہمیں گوش کو ٹینڈر کر لینا ہے گلا لینا ہے تو اب ہمیں اس میں اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے ہائی فلیم پہ ایک سے دو پریشر لیں گے اور اس کے بعد گیس کی فلیم کو لو کر کے آج سے دس نٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے ہمیں اس کو سیونٹی سے اٹی پرسنگ تک کوک کرنا ہے تو یہاں آج سے دس نٹ ہو گئے تھے اور ہم نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا تھا اور اس کو اسی کے پریشر میں چھوڑ دیا تھا یہ دیکھئے جتنا اچھا کلر آیا ہے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اب اس کو ہمیں بھون لینا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو اب ہم اس کی بھونائی کر لیں گے اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ گوش کتنا گلا ہے یہ دیکھئے گوش گل گیا ہے تقریباً ایکٹی پرسنگ تک گوش ٹینڈر ہو گیا ہے بس اب ہمیں اتنا ہی گوش کو گلا نہ تھا اگر زیادہ گلا لیتے تو بہت میں ٹوک جاتی ہیں بھونائی میں اور اس پوائنٹ پہ اس کی بھونائی کرنے سے گوش میں بہت ہی اچھا کیسٹ آتا ہے گیس کی فلیم کو میڈیم رکھے اس کی ہم بھونائی کر لیں گے اس میں نہ تو کوئی دہی کا یوز ہوتا ہے نہ ہی کوئی ٹاماتر کا بلکوی ٹرگیشنل طریقے سے ہم نے آپ کو دھنیے والا گوش کا سالن بنانا بتایا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بین پہ پسند آئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ہمیں کومنک کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو یہاں ہم نے گوش کی اچھے سے بھونائی کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے گوش اچھے سے بھون گیا ہے بس اب اس میں ہم گریوی کے لیے پانی ایک کر دیں گے تو یہاں ہم آدھا کپ پانی یوںز کر رہے ہیں آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ایک کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے دھنیے والے گوش کا شوروہ تھوڑا سا پتلا ہی ہوتا ہے باقی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ جیسا آپ پسند کرتے ہیں گریوی ویسا پانی ایک کر سکتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا مجھے گاڑا لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایک کر دیں گے تو تقریباً ایک کپ پانی ایک کر دیں گے ہم تو دیکھیں یہاں ہم نے تقریباً ایک کپ پانی ایک کر دیا ہے اور بلکل پرفیکٹ اس کی کنسٹینسی آگئی ہے بس اب ہم اس کو پکا لینا ہے اگر آپ کا گوش ٹینگر ہو گیا ہے تو آپ 5 سے 7 لیٹ اور 5 سے 6 لیٹ کے لیے پکانے کے بعد ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور اس کی نیچرل ہی اس کی اس ٹیم کو ہم ریلیز ہونے دیں گے اور دیکھیں ایک ویسل کے بعد ہم نے گیس کی فلم کو بند کر دیا تھا اور اس کو اسی کے پریشر میں چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھیں آپ دھنیے والے گوش کا کتنا زیادہ لاجواب آیا ہے اور کنسٹینسی بھی بلکل پرفیکٹ ہے آپ اس کو روٹی چاول کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں دیکھیں کتنا زیادہ دیکھنے میں ہی کیسٹی لگ رہا ہے بس اب اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور خوشبو کے لیے اس میں ڈال دیں گے ہم 3 سے 4 ہری مرچ اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور فائنلی ہمارا دھنیے والا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے اب کرتے ہیں اس کو گرم گرم بیشاوٹ بہت ہی زائکے دار اور بہت ہی لاجواب دھنیے والا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر لے کر آنگی آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی اور نئی نئی ریسپی تھانکس فور ووچنگ